جالی بیک اکاؤٹس کی تحقیقات دی جا چکی تھی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار نے آسف زرداری بلاول بھٹو وزیر علی مراد علی شاہ فریال تالپر اور دیگر کو طلب کر لیا تھا معاملہ بہت پرانا نہیں گزشتہ برس کا ہے اس لیے یقیناً سب کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے ساتھ ہی تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت گرانے کے لیے کمر کس لی تھی اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے سندھ حکومت پر حملہ کرنے کے لیے دورہ سندھ کی تاریخ بھی دے دی تھی گورنر سندھ نے اپنا جادو چلانا شروع کر دیا تھا خلیم عادل شیخ اور فردوس شمیم سمیت پی ٹی آئی اور ان کے ہر اتحادی رکنے سندھ اسیمبلی نے وزارت اعلیٰ کے منصب کے خواب بھی دیکھنا شروع کر دیا تھے تب وزیر اعظم عمران خان نے گھوٹکی کے مہر سرداروں کی دعوت پر حکومت سندھ گرانے کے لیے بیٹھ کے بھی لگانا شروع کر دی تھی وزیر اعظم عمران خان نے تو سندھ کے لیے ایک سو باسٹھ ارب روپے کے خصوصی پیکج کا اعلان بھی کر دیا تھا وفاقی حکومت اور تحریک انصاف سندھ کی اس مہمجی کے دوران میں نے جی ڈی اے کے ایک اہم ترین جہنمہ کو فون کیا کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں واضح اکثیرت تھی اس لیے میں جاننا یہ چاہتا تھا کہ کس بنیاد پر تحریک انصاف اور جی ڈی اے مہمجی پر اترے ہوئے ہیں فرق کم ہوتا دو چار پانچ ارکان توڑنے کی بات ہوتی تو حضب اختلاف کے اتحاد کی مہمجی قابلیں فہم ہوتی فرق بہت بڑا ہے اس لیے مہمجی ناقابل ایک فہم تھی ایک سو اٹھ سٹھ ارکان کے سندھ اسیمبلی کے ایوان میں پیپلز پارٹی کے پاس 99 ارکان ہیں جبکہ اپوزیشن کے ارکان کی تعداد 69 ہے اول تو اٹھاروی ترمیم کی وجہ سے کسی رکن کی وفاداری نہیں بدلی جا سکتی لیکن اگر کسی نہ کسی طرح ایسی کوشش کی بھی جائے تب بھی اس بیختلاف کو کم از کم سولہ ارکان پیپلز پارٹی سے توڑنے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ سوال میں نے جی ڈی اے کے اس رہنما سے کیا کافی لمبی باتیں ہوئیں لیکن اس رہنما نے لگی لپٹی رکھے بنا کہا کہ ہم صرف ایک صورت میں سندھ میں حکومت گرا سکتے ہیں جب آسف زرداری فریال تالپور اور پیپلز پارٹی کے دیگر سینئر قائدین گرفتاروں اور وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کو ناہل کر دیا جائے اس کے بعد ہم حکومت بنا سکتے ہیں اور ہم حکومت بنا کر دکھائیں گے میں حیران ہوا میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سندھ حکومت گرا کر اطاعدی حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت کو گرفتار ہونا پڑے گا مراد علی شاہ کی ناہلی چاہیے اس کے بنا نہیں ہوگا اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ حکومت بنا کر بھی دکھائیں گے کیا یہ سب آپ کی خواہش پر ہوگا تو اس کے جواب میں اس رہنما نے بڑا سا کہکا لگایا جیسے میری ناسمجھی پرس رہا ہو اس نے کہکا رکا اور کہا کہ جب تک آصف زرداری باہر ہے پیپلز پارٹی کا ایک رکن بھی توڑنا ممکن نہیں آصف زرداری اندر ہوتے ہیں تو فریال تالپور بھی معاملات سنبھال لیں گی کچھ اور سینئر رہنما بھی ہیں جو حکومت سندھ کو بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر وہ سب باہر رہے تو مراد علی شاہ کی ناہلی سے حکومت سندھ ایک بار گر تو جائے گی مگر ہم اپنی حکومت نہیں بنا پائیں گے اس وقت مجھے جی ڈی اے کے اس غیر منتخب رہنما کی باتیں دیوانے کی بھڑک لگ رہی تھی مگر اب اس کی باتوں پر نہ جانے کیوں یقین آنے لگا ہے اب لگ یوں رہا ہے کہ گرفتار ہونے والے رہنماوں کے فیرست میں ایک اور رہنما کا بھی اضافہ ہو گیا ہوگا اور وہ ہے بلاول بھٹو زرداری اگر بلاول بھٹو زرداری باہر رہے مراد علی شاہ ناہل ہو گئے تب بھی سندھ میں تحریک انصاف اور جی ڈی اے کی حکومت بنانے کا خواب پورا نہیں ہوگا اس کی وجہ گھوٹکی میں قومی اسیمبلی کے خالیہ زمنی انتخابات میں وفا کی حکومت کے اتحاد کی بدترین شکست ہے وفا کی وزیر سردار علی محمد مہر کے انتقال پر گھوٹکی سے خالی ہونے والی نشست پر پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری کے قیادت میں وفا کی حکومت سے ان کی خالی کردہ نشست چھین لی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے والد اور سیاسی جوڑ توٹ کرنے والی پھپو کی گرفتاری کے باوجود گھوٹکی کا زمنی الیکشن جیت کر جیسے خود ہی اپنی گرفتاری کی راہ مار کر دی ہو اب ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری گرفتار ہوں گے اس سے قبل خرشی چاہ کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ان گرفتاریوں کے بعد وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی دہری شہرت کے متعلق کیس میں ناہلی کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اگر یہ سب ہو گیا تو سندھ میں تبدیلی کے لیے سنجیدہ کوششوں کا آغاز ہو جائے گا یہ سب جوڑ توڑ اور تجزیہ کرتے وقت جی ڈی اے کے اس رہنما کی ذہانت اور سیاسی فہم و فراست پر داب دینے کو دل کر رہا ہے جس نے کئی ماہ قبل جو کچھ بتایا تھا اب معاملہ تیزی سے اس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں موسیقی موسیقی